موسیقی گرمی شروع ہو چکی ہے اور اب ایک فروٹ بہت پاپولرلی کھایا جاتا ہے یاروز کی رس کو پیا جاتا ہے اور وہ ہے وارٹر میلن جس کو ہم لوگ تربوج بولتے ہیں اور اس کی میڈیکل نام ہے سٹرولس لینٹس یہ تربوج ایک ایسی فروٹ ہے جس میں کیلری بہت کم ہوتی ہے اور سولہ کیلری سو گرام تربوج کھاتے ہیں تو سولہ کیلری آتی ہے جس میں صرف تین گرام تو ہے کاربوہیڈرٹ فائبر پوائنٹ ٹو گرام ہوتا ہے پروٹین پوائنٹ ٹو گرام ہوتا ہے فیٹ پوائنٹ ٹو گرام ہوتا ہے آئیرن ویٹامین اور پوٹیشیم یہ کافی ایماؤنٹ میں ہوتا ہے بڑا ہیلڈی مانا جاتا ہے ان کے لیے جو ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دو گلاس وارٹر میلن جوز یا کی تربوج کی جوز جرور پیجئے اس کا جو جوز ہوتا ہے کافی پاپولر ہے میں نے دیکھا ہے کہیں پہ بھی کوئی ہوتل میں روکو تو وہ جوز جرور پلاتے ہیں سب کو سب سے بڑیا بات ہے سمر کے دین میں جو گرمی کے دین میں جو ہمارے باڈی میں الیکٹرولائٹ لاؤس ہوتا ہے اس کو میک اپ کرتا ہے یہ ہائیڈریشن کرتا ہے مطلب ہمیں پانی کے جگہ اس کو پینے سے دونوں کام ہوتا ہے الیکٹرولائٹ بھی مل جاتا ہے پانی کا بھی سپلائی ہو جاتی ہے باڈی فریش ہو جاتی ہے سکین کو ہلدی رکھتا ہے اور باڈی کو کلینزنگ کرتا ہے ڈیٹوکسیفیکیشن کا کام کرتا ہے وارٹر میلن وارٹر میلن سے پیٹ بھر جاتی ہے پر وجن نہیں بڑھتی ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے وارٹر میلن میں ایک خاص بات ہے کہ ڈائیبیٹیز میں یہ فائدہ کرتا ہے کڈنی میں ایک ال سٹرولین ہوتی ہے جس کو ال آرڈینین میں پروڈیوز کنورٹ کرتا ہے تو یہ وارٹر میلن جوز سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ال آرڈینین بنتی ہے اور ال آرڈینین سے ڈائیبیٹیز کنٹرول کافی اچھی ہو جاتی ہے ہارٹ کے لئے اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں انٹی اکسیڈنٹ لیوکوپین ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے ٹاماتر میں بہت لیوکوپین ہوتی ہے پر وارٹر میلن میں لیوکوپین اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو تربوج کھانے سے آپ کی انٹی اکسیڈنٹ ایکٹیوٹی بڑھتی ہے ہارٹ کے بیماری پریونٹ ہوتی ہے انفلامیشن میں کام کرتا ہے انفلامیشن نہیں ہونے دیتا ہے ڈینٹل پرابلم دات کی بھی پرابلم کوئی کی ہے تو اس میں بڑا فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں دات کو مجبوط رکھنے کے لیے جو مایکرو نیوٹریئنٹس ہے وہ سپلائی دیتی ہے بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو بھی وارٹر میلن فائدہ کرتا ہے اور ڈائیبیٹیز میں بھی فائدہ کرتا ہے مسلز کو آپ اگر بہت ایکسرسائز کر کے وارٹر میلن لیتے ہیں تو ان مسلز کے اندر جو سورنس پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے تو وارٹر میلن جوس اور وارٹر میلن دونوں بہت فائدہ کی چیز ہے میٹھا ہے اس لیے نہیں کہ ڈائیبیٹیز والے بند کرنے ہیں ڈائیبیٹیز والے بھی اس کو لے سکتے ہیں تو آپ وارٹر میلن جرور لیجے اس ویڈیو کو آپ جرور لوگوں سے شیئر کیجے میں جانتا ہوں گرمی کا دین آرہا ہے اور تربوج ایویلیول بھی ہوگا اور بہت سستہ ہوتا ہے آج کل تو آپ تربوج جرور لے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں میرا نام ہرٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجوپلاسٹی ہماری ایک چینل ہے زیرو آئل کوکنگ اس میں ہم بنا کے دکھاتے ہیں کس طرح سے کھانا بنے گا بینہ تیل کے بہت سارے ریسیپیز ہم نے بنائے ہیں بینہ تیل کے اور وہ آپ جرور دیکھئے اور کیسے بنتا ہے وہ جانیے اور پھر ملتے ہیں آپ کو آگے تھینکیو سو مچ